بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون اپنے میاں کے ساتھ آئیں اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ ذرو کتا روئیں انہوں نے کہا ہماری شادی کوئی تین ماہ ہو گئے ہیں اور تین ماہ میں یہ کوشش کے باوجود میاں نہیں بن پائے اب بتائیے میں کیا کروں میں ساتھ لے کے آئی ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں ایک ون سائیڈڈ بات کر رہی ہوں پھر اس نے کہا میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں تو میری بیزتی ہوتی ہے اور ان کے گھر والوں کو بتاتی ہوں رستہ بتائیے کہ زندگی ایسے چلے یا رک جائے یا ہم زندگی کا سفر یہیں پہ ختم کر دیں اس موضوع پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے فیضان حاشمی اور فیضان حاشمی کہتے ہیں کہ سر آپ اتنی جلدی سیانے کیسے ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے تو اتنا سیانہ بننے میں دو سو سال لگیں گے میرے بچے اتنی جلدی کہاں مجھے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے تو میں کہتا ہوں کم سے کم ستر پیتر سال تو ہے جو زندگی ہم نے جی ہوتی ہے وہ ایک زندگی نہیں ہوتی جتنے اچھے لوگوں سے ہم ملتے ہیں جتنی اچھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں جتنے زیادہ لوگوں کی زندگی میں ہم انپوٹ یا کانٹریبوٹ کرتے ہیں وہ سب کچھ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور اگر آپ زندگی میں نیک نیت ہیں اور دوسروں کے خیر خواہ ہیں تو پھر میرا رب وہ زندگی میں زیادہ برکت ڈال دیتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی سے برکت اڑی ہوئی ہے جب وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ جانے ان کا ہر کمنٹ زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے انہوں نے سنا ہوتا ہے یا نہیں سنا ہوتا وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس پوری کلپ میں نہیں ہوتا آپ سوچئے کہ پچھلے دو ہفتوں میں جتنے کلپ بنائے گیا ہے وہ سارے یا تو والدین سے محبت کے بارے میں تھے یا اللہ کے بارے میں تھے یا رشتوں کے بارے میں تھے اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو لوگوں کے جنسی مسائل کے بارے میں ہو وہ کل میں نے بنایا پر پھر بھی ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو یعنی جب اس کی باری آتی ہے تو اس کی یویورشپ ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے جب آپ کسی نیک موضوع پر بناتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو پاس سے گزرے بینا چھوے بینا اس کو اوپن کیے بینا گزر جاتے ہیں پر جب لوگوں کے بیچ میں آکے انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے پھر کوئی ایسا دل دکھانے والا جملہ لکھتے اور کہتے ہیں کہ لٹرلی آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ان کی پروش کہاں پہ ہوئی انہوں نے کس تعلیمی دارے میں تعلیم اور علم حاصل کیا جو آج تک یہ نہیں جان پائے کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں کومنٹس لکھتے ہیں تو کن لفظوں کو لکھنا چاہئے جب آپ جو لفظ لکھے ہوتے ہیں آپ کے وہ آپ ہی کا انفیکٹ اصل زندگی کا اکاس ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں اور کتنے ذرف کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور پیتہ اگروال نے لکھا کہ سر مردوں پہ گرومنگ پہ تو آپ نے بات کی تو خواتین کی گرومنگ پہ بھی بات کیجئے جب ضرور انشاءاللہ جلدی اس موضوع پہ بات کریں گے آپ کی ڈریسنگ پہ بھی اور آپ کے ٹرینڈز پہ بھی انڈیا سے میں ہوں فرحت میرا نام ہے آپ سے بہت کچھ سیکھا کاش آپ کچھ سال پہلے مل جاتے اور ان کی فرمایش ہے فرحت کی کہ نقاب اور ابائیہ والی لڑکیوں کے بارے میں بھی کوئی بات کیجئے انشاءاللہ کریں گے سر انشورنس نے بھی ویڈیو بنائیے گا یہ رانہ عمران صاحب ہیں اور امی حامد درانی انہوں نے کہا کہ اتنے وقتوں سے ہم کمنٹ کر رہے ہیں ہمارا تو نام ہی نہیں لیتے پیارے بچوں اور پیارے بڑوں نام اس کا میں لیتا ہوں جس نے کچھ لکھا ہوا ہو I'm the first one میں آپ نے دیکھ رہا ہوں بہت اچھا ہے سبحان اللہ تو ظاہر ہے اس پہ ہر بندے کا نام لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میں اکرا ہوں اور it's too much آپ نے دو دن انتظار کر آیا اور نئی clip نہیں آئی بیٹا میں چونکہ اسلامباد میں تھا اور I was away from Lahore so that was the reason اور یہ آخری ہے انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے بہار میں وہاں ایک شہر ہے جو بودھ مت اور ہندو مت کا اہم ترین مرکز ہے بودھ گیا آپ Lahore میں ہیں مجھ سے اٹھارہ سو کلومیٹر دور اور آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے اور lots of love for you from انڈیا اور یہ ساری ویڈیوز آپ کے لیے صدقائے جاریاں ہیں بیٹا بہت شکریہ اور مجھے آپ کے گمان پہ بھی اور یہ آخری جمل آپ نے کہا ہے یہ بھی یہ دونوں میری قوت ہیں یہ دونوں میرا سرمایہ ہیں اور یہ دونوں میری آمدنی بھی ہیں اور فریدہ چودری نے کہا میں بھی انڈیا سے ہوں میں روز دیکھتی ہوں کبھی لڑکوں کے خلاف بھی تو بنائیں ہمارے خلاف تو بہت بات ہے بچے آج پھر آپ کے بارے میں بات کریں یا لڑکوں کے بارے میں بات کریں جس بچی کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ میرے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے مسئلے کا ذکر کیا خاتین حضورات یہ ایک مسئلہ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں اگر عدالتوں میں جائیے تو اگر چار ہزار ڈائی وورس کے کیس ہیں تو اس میں مور دن ففٹی پرسنٹ ایسے ہیں جس میں یہ وجہ بیان کی گئی ہے اس میں بیس پرسنٹ ایسے ہیں جس میں ساس کے ظلم اور سسر کے ظلم اور اس خاندان میں زیادتی کا ذکر ہوتا ہے اور تقریبین تیس پرسنٹ ایسے ہیں جس میں میاں کے اویلویل نہ ہونے یا حقوق نہ ادا کرنے کو وجہ بتایا گیا تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو اس بچی نے بتائی اچھا اس لنہے جب وہ بات کر رہی تھی اس کے میاں کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور وہ پڑا لکھا تھا ایک بینک میں جوب کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی جب شادی ہونے والی تھی تو کیا آپ کو اپنی کمزوری کا علم تھا اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے بعد لازمان میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اپنے ٹریٹ کیوں نہ کروایا تو اس نے کہا میں سوچتا تھا کہ یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو سکا خاتنی حضرات وہ سارے خاندان وہ سارے لوگ جو انہوں نے آنے والے برسوں میں اپنے بیٹوں کی یا اپنے بھائیوں کی شادیاں کرنی ہیں کہ میں ان سے مخاطب ہوں اس میں آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی بھی اور آپ کے کوئی عزہ اکارب بھی یاد رکھئے گا کہ شادی پہ جب تین چار سو لوگ جمع ہوتے ہیں تو عجیب ایک محبت کا سماہ ہوتا ہے کہ عزت کا اور ایک رفت کا سماہ ہوتا ہے سب لوگ خوش ہوتے ہیں ایک ایک مومنٹ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ایک ایک مومنٹ کو میٹھا مومنٹ سمجھ کے انجوائی کیا جاتا ہے مختلف تقریبات ہوتی ہیں رسمیں ہوتی ہیں پر آپ سوچئے کہ اس رسموں میں کپڑے بھی آپ نے لیے مٹھائیاں بھی لیں تیاریاں بھی کی ڈھول ڈھمکہ بھی بھوا تصویریں بھی بنیں ہر چیز ہوئی پر جس وجہ سے یہ شادی چلنی ہے اگر آپ نے اس بارے میں سوچا نہیں غور نہیں کیا اپنے والدین پہ یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں سے اس وقت آنے سے پہلے بہت کلارٹی کے ساتھ ان سے پوچھا کریں ان کی نارمل زندگی کے بارے میں ان کی نارمل پرفارمنس کے بارے میں اس لیے کہ اس پورے سے خاندان کی عزت جڑی ہے اس پورے سے اس لڑکے کا وقار جڑا ہے آپ جانیے کہ سارا معاملہ ہونے کے بعد کچھ ہفتوں بعد کچھ مہینوں بعد جب بھی یہ بات اوپن ہوگی خلا کے لیے جائے گی یا ڈائیورس ہوگی اور اس میں وجہ یہ ہو کہ تو یہ بات صرف ایک جملے میں نہیں آتی اس کے ساتھ نمردی کا ایک پورا تمغہ ہے جو لڑکے کے ماتھے پہ لگتا ہے اس کی بہنیں اس کے بھائی اس کے عزاوکارب جس جس کو علم ہوتا ہے اب وہ لڑکا وہاں بیٹھ کے عزت سے یا فخر سے یا غرور سے اب سار اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا یہ الزام جنون ہوتا ہے یہ الزام کوئی لڑکی کبھی اپنی عزت اور جو اس نے ایک پوری تقریب ہوئی اور جس کی زندگی کا نیا سفر کا آغاز ہوا کوئی اپنے سفر کو کیوں کھوٹا کرے گا لڑکیاں زندگی دے دیتی ہوتی ہیں پر دھیرے دھیرے وہ زندگی بسر کرتی رہتی ہیں جب امید نہ ہو جب کوئی یقین نہ ہو جب ذرا سی آس نہ ہو تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب وہ پھٹ پڑتی ہیں یہ تو پھر پڑی لکھی بچی تھی جو میرے پاس آئی ہم نے کئی سارے آپشن پر گوھر کیا پر بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے there is no option at all ایک وہاں سے بند گلی ہوتی ہے بند رستہ ہوتا ہے جہاں سے رشتہ آگے نہیں چل سکتا اس موقع کے آنے سے پہلے جیسے بہت سے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں اگر ان بچوں کے ٹیسٹ ہو جائے کریں تو آپ سوچیں پورا خاندان اتنا خرچہ کرنے کے بعد اس رسوائی سے بچ سکتا ہے جس کا شکار وہ خاندان بھی ہوتا ہے اور وہ لڑکا بھی ہوتا ہے اس میں کتنے ایسے ہیں جو بڑھ کے مارتے ہیں اور پنجابی میں کہتے ہیں پھڑے مارتے ہیں کوئی بات نہیں میں اور کر لوں گا یہ جب جب ان کی جتنی دفعہ بھی آپ ڈولی اٹھوائیں گے اور ان کو بیائیں گے ہر دفعہ ایک ہی جواب آتا ہے اور بلاخر انہیں کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے کہ جہاں عام طور پہ وہ دوہاجو بچوں والی خاتون ہو جہاں ان کی زندگی کسی اور کے بچوں کو پالنے میں لگ جاتی تو اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے کر لیا کریں اس پوری بدنامی سے اس پوری رسوائی سے اور اس پوری خواری سے بچنے کا جو بہترین حل ہے وہ اس تقریب سے پہلے کی تیاری ہے اپنے بچوں کو ٹیسٹ کروانا یا ان سے پوچھنا یا ان کے ساتھ جو بہت کلیریٹی کے ساتھ ایک لوڈ تھنکنگ کرنا جس میں انہیں تھریٹ بھی محسوس نہ ہو جس میں آپ ان سے چیزوں کو اگلوا لیں ان کی نارمل جو زندگی ہے جس کا تعلق اس نئی زندگی سے ہے اس پہ بات کر لیں یہ زندگی آپ کی بھی آسان ہو جائے گی اور ان بچوں کی بھی آسان ہو جائے گی اور وہ بچاری جس نے بعد میں رونا ہے اور اس کے خاندان والوں نے آپ کو پھر تانے بھی دینے ہیں بددویں بھی دینی ہیں کہ آپ نے ان کی زندگی اس بچی کی زندگی پہ داغ لگا دیا وہ ایک شادی کرانے کے بعد آپ ڈائیورسی ہو جائے گی یا کھلا والی ہو جائے گی آپ کی بے احتیاطی یا آپ کے جاننے کے باوجود یہ آلموسٹ ایک قسم کا دھوکہ ہے اور دھوکے کے ساتھ عزت جڑی ہوئی نہیں ہوتی جو ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے میرا رب آپ کو بیزیدی کے ہر لمحے سے بچائے ہر موقع سے بچائے اور عزت کے فیصلے کرنے کی توفیق دے موسیقی